نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ ليطلعكم علی الغیب وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَنْ يَشَا صدق اللہ العظیم خدا خدا کر کے بکروی صاحب کا کلپ نمبر ساتھ آیا اور حسب دستور انہوں نے لمبی لمبی چھوڑی لیکن جو مطلب کی بات تھی اسے ہاتھ تک نہیں لگایا میں نے پچھلے کلپ میں اپنا دعویٰ بیان کیا تھا میرا دعویٰ یہ ہے کہ ذاتی علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے اب اصولی طور پر آپ کے ذمہ لازم تھا یا میرا دعویٰ قبول کرتے یا میرا دعویٰ رد کرتے یا آپ میرے دعویٰ کے کچھ حصہ کو قبول کرتے یا کچھ حصہ کا انکار کرتے لیکن بکروی صاحب کے اندر جرت نہیں تھی کہ میرے دعویٰ پر کوئی تبصرہ بھی کرتے اور اپنی طرف سے کہہ دیا میرا دعویٰ یہ ہے کہ عالم الغیب ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے بکروی صاحب پتہ بھی ہے مناظرہ کے اندر دعویٰ کون سا کیا جاتا ہے جس میں نزا ہو میرے ایک کلپ کے اندر یہ بات سراحتاً مذکور ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کو رحیم مانتے ہیں رحمتل العالمین مانتے ہیں اس کے باوجود ہم رحمان نہیں کہتے اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب پر متعلہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں بتائیں نبی کریم علیہ السلام نے خود غیب کی بے شمار خبریں عطا فرمائیں اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہم نبی کریم علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں کہتے کون کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام کو ہم عالم الغیب کہتے ہیں نہیں کہتے عالم الغیب ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں ذاتی علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم اتا فرمایا ہے علم غیب سے جان نہیں چھوٹنی ابھی میں ادھر ادھر نہیں جانے دوں گا یہ میرا دعویٰ ہے اس دعوے کا توڑ کر اس کے بعد آئی بات کے مناظرہ ہوگا کہاں تم پہلے میرے پاس آئے ہو یہاں آن کر تم نے اقرار کی اپنے کلم میں کہ میں چائے پی کر آیا ہوں جامعی امینیہ ایسا ادارہ ہے جو تیرے لیے محفوظ ہے پھر جامعی امینیہ وہ ادارہ ہے جہاں تیرے استاد مولانا یونس نومانی وہ یہاں آئے ہیں ان کے لیے یہ ادارہ محفوظ ہے پھر تم نے یہ بھی کہا تھا کہ میں شرائط تیرے کرنے کے لیے آپ کے ادارہ جامعی امینیہ ایسا ایسا ادارہ کے اندر آؤں گا تو اب تمہیں کیا تکلیف ہے شرائط کے لیے آنا چاہتے تو مناظرہ کے لیے کیوں نہیں آنا چاہتے مناظرہ کے لیے تمہیں یہیں آنا پڑے گا دو لفظی بات ہے ایک میرے حقیدے کا توڑ کرو میرے دعوے کا توڑ کرو یہ ما کانا ما جکون یہ بات کی باتیں ہیں پہلے تو ہے مطلقن علم غیب کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم دیا ہے کہ نہیں چلو آگے ایک سوال چھوڑتا ہوں جو نبی کریم علیہ السلام کے لیے بعض علم غیب ماننے بعض علم غیب بتاؤ تمہارا اس پر فتوہ کیا ہے تمہیں تو ہاتھ نہیں لگایا جو میں نے عبارت پیش کی تھی تم ایسے ظالم لوگ ہو نبی کریم علیہ السلام کے لیے علم غیب نہیں ماننا اور ماننے پر آجاؤ تو جانوروں کے لیے پاگلوں کے لیے علم غیب مانتے ہو ہوش کرو مرنا بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے شفاعت کسی اور نے نہیں کرنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے اگر شفاعت کرانا چاہتے ہو تو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں کہ قیامت کے دن اگر مان گیا میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا میرے اس دعویٰ کا توڑ کر پھر اس کے بعد اغلی بات ہوگی بکروی صاحب نے پھر وہی بحث چھیڑی ہے کہ لفظ علم بھی ہو لفظ غیب لفظ غیب بھی ہو یہ کٹے لفظ تو تب میں مانوں گا میں نے پچھلے کلپ میں سوال کیا تھا اگر کوئی قادیانی کہے لفظ آخر الانبیاء مجھے دکھاؤ قرآن میں سے تو آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ لفظ آخر الانبیاء تو نہیں ہے لیکن اس لیے ہم سرکار کو آخر الانبیاء مانیں گے کہ آخر الانبیاء کی نفی پر کوئی آیت موجود نہیں تو بکروی صاحب ہمارا بھی دعوی ذاتی علم غیب کا تو نہیں ہے ہمارا دعوی نبی کریم علیہ السلام کے لیے عطائی علم غیب کا ہے آپ عطائی علم غیب کی نفی کے لیے کوئی آیت پڑھ سکتے ہو پھر اگر کوئی آدمی کہے اے بکروی صاحب تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اکٹھا کلمہ مجھے قرآن شریف سے دکھاؤ لو بکروی صاحب جتنی مرضی کوشش کر لو یہ کٹھا کلمہ تم قرآن شریف سے نہیں دکھا سکتے تو کیا مطلب آپ کوئی انکار کر سکتے کہ میں یہ کلمہ نہیں پڑھتا آپ اپنی منطق اپنے پاس رکھیں جو میرا دعویٰ ہے اس پر آئیں پھر یہ آپ کو پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا دیا ہے کہ لفظ ہو تو ہم مانیں گے بگر نہ نہیں مانیں گے اصول شاشی ہی آپ کو یاد ہوتی تو عبارت النس اشارت النس دلالت النس اور اقتداء النس کی بحث کیوں ہوتی اگر کوئی آپ سے پوچھ لے قرآن میں مجھے دکھاؤ کہ والدین کو مارنا یہ حرام ہے تو دکھائیے مجھے قرآن مجید سے یہ الفاظ کہاں سے ملتے ہیں یہ بھی آپ کیاس کر کے ثابت کریں گے کسی اور طریقے سے ثابت کریں گے تو یہ نہیں ہوتا کہ لفظ ہی دکھانا جو آپ نے مطالبہ کیا وہ مطالبہ دکھانے کا مخالف پابند نہیں ہوتا آپ عدالت میں چلے جائیں کیس وہاں لگا ہوا ہو اور ایک بندہ کہے جی میں گواہ فلانا مانوں فلانا ہوگا تو مانوں گا وگر نہیں مانوں گا یہ آپ کو کس نے سکھا دیا ہے کہ مخصوص دلیل کا ہی پیش کرنا مدعی پر لازم ہوتا ہے یہ آپ کو کس نے کہا ہے مدعی اپنی مرضی سے اپنے اپنے گواہ پیش کرتا ہے میں اپنے مرضی سے اپنے دلائل پیش کروں گا اور ثابت کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم اتا فرمایا ہے میں پھر کہتا ہوں پھر کہتا ہوں پھر کہتا ہوں مجھے تو تمہاری عقلوں پر حیرانی آ رہی ہے کہ آپ لوگ ماننے پر آؤ تو پاغلوں کا علم غیب مان لو نہ ماننے پر آؤ تو سید الانبیاء کا نہ مانو یہ کیا اشرافت ہے مجھے تو بھی